بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے نمبر اچھے لینے تو آپ کو دونوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے رٹا تو ایک اگر student ہے جس کے FSE میں نمبر زیادہ ہے تو نمبر کیوں زیادہ ہے کیونکہ FSE میں موسٹی رٹا بیس کام ہے تو اس کا رٹا تو پہلے ہی اچھا ہوگا تو اس کو وہ بینیفٹ ہو گیا لیکن اگر ایک student کے FSE میں نمبر کام ہے 1000 ہے یا 1000 سے کام ہے تو اس کا رٹا اتنا اچھا نہیں ہوگا اس کو اتنی زیادہ understanding بھی نہیں ہوگی چیزوں کی اگر اس کا رٹا نہیں اچھا تو مطلب اس کا concept بھی اتنا اچھا نہیں ہوگا اور دوسری طرف جس کے FSE میں زیادہ ہیں اس کا رٹا تو ہو سکتا ہے اچھا ہو لیکن concept شاید نہ ہو کیونکہ اس نے صرف اس چیز کو یاد کیا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا تو اصل game ہے concept کی اور رٹا دونوں چیزوں کی کام ہے وہ ہوگا جس کے concept بھی اچھا ہوگا رٹا بھی اچھا ہوگا اب کچھ student ہیں جو repeat کرتے ہیں ایک بار repeat کرتے ہیں نہیں ہوتا دوسری بار repeat کرتے ہیں اصل اس میں بھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک بار میں ان کو چیزیں ساری cover ہی نہیں ہوتے ان کا concept نہیں بنتا دوسری بار کرتے ہیں پھر بھی ان کا اتنا رہ جاتا ہے جب تیسری بار کرتے ہیں ان کو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے پھر جا کے ان کا admission ہوتا ہے مگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا admission ہو تو آپ نے اپنا concept پر اچھا کرنا ہے اور اٹھا بھی اچھا کرنا ہے concept آپ کا کس طرح سے اچھا ہوسکتا ہے اب books پر ہو maximum آپ نے لیکچر لیا ہے اور ان کو سمجھو اور جو آپ کے نوٹس ہے وہی آپ کو کنسپٹ ہے آپ نے پڑھا کہ لیند اکریز کرنے سے ریزٹرنس بڑھتی ہے اور سٹرچ کرنے سے ریزٹرنس اور زیادہ بڑھتی ہے کیونکہ ایڈیا بھی کام ہزار یہ چیز آگئی یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا اور یہ ہوگا آپ کا کنسپٹ کنسپٹ کے لئے آپ کو نوٹس پڑھو اور ساتھ میں ماکسیمم پریکٹس کرو جتنی بھی پریکٹس زیادہ کرے گا اپنے آپ کو کنسیپٹ اچھا ہوگا اب پی ایم سی نے ایک نوٹیفکیشن آیا کل جس میں بتایا گیا تھا کہ ہر جو ہے پروینس اس کا اپنا ایم سی گوز بینک ہوگا جو نوٹیفکیشن آیا ہے اس میں جو پہلے دو پوائنٹ ہیں وہ میل پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو پارکے بھی بتا دیتا ہوں اور ان کا آپ کو مطلب بھی بتا دیتا ہوں اور جو نیکس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پروینس کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہوگا اپنا 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 ٹیسٹ ہوگا اور اس ہی میں سے ٹیسٹ آئے گا اگر آپ پنجاب سے ہو تو جو پروینس سیکنڈری بورڈ بنے گا وہ پنجاب کی ٹیسٹ بک سے ایم سی گوز بنائے گا اور جو ایم سی گوز بنے گا وہ اپنا ایم سی گوز دے دے گا پھر ٹیسٹ آئے گا اس ہی میں سے اور جو باقی جو نیکس ٹو پائنٹ ہے اور جو فرسٹ والا پائنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایم سی گوز آ جاتا ہے اوٹسائیڈ مطلب آپ کی بک سے باہر آ جاتا ہے اگر آپ پنجاب سے ہو اور کوئی ایم سی گوز آ جاتا ہے کے پی کے کی بک سے یا سینڈ کی ٹیکس بک سے تو وہ کیا ہوگا وہ ایم سی گوز رمو ہو جائے گا یا آپ کو اس کے نمبر مل جائے گا یا وہ ویسے ہی ایم سی گوز رمو ہو جائے گا اور یہ چیکنگ ہوگی پہلے ہی ہوگی ٹیسٹ ہونے سے پہلے مطلب ابھی ایم سی گوز بینک بن گیا ٹیسٹ ہونے تک یہ ساری ایک پر پروف ریڈنگ ہو جائے گے اور جو ایم سی گوز آؤٹ آف سلی برس ہوں گے آؤٹ آف آپ کی بک ہوں گے وہ رمو ہو جائیں گے اور جو اوڈیجنل ٹیسٹ ہوگا جب آپ ٹیسٹ ہوگے سات تریس سے تیس سپتمبر تک تو اس میں یہ والے ایم سی گوز نہیں ہوں گے جو کہ آؤٹ آف سلی برس ہوں آپ فیڈر کی بات کریں تو میں بولوں گا کہ وہ بھی آپ ضرور پرو وہ آپ کو کنسیپٹ اچھا کرے گی آپ کو کنسیپٹ اچھا کرے گا کہ آپ کی گریپ نزید اچھی ہوگی رہو سکتا ہے کوئی کوئیسٹنگ اس میں سے بھی آ جائیں لیکن وہ پھر رموو نہ ہو مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کی بک سے ہے لیکن وہ کنسیپٹ اس کے ساتھ میچ کر سکتا ہے فرض کرو ہے آپ کی بک میں نہیں لکھا کر ریزسٹنگ لینٹھیں گریز کریں تو ریزسٹنگ بڑھ جاتی ہے آپ کو یہ تو پتا ہے لیکن آپ کی بک میں کہیں نہیں لکھا کہ لینٹھ اگر ہم وائر کو سٹریچ کریں تو ریزسٹنگ اور زیادہ بڑھے گی جتنا سیمپل اگر ہم لینٹھ کو ڈبل کریں تو یہ کچھ چیزیں یہ کنسیپٹ ہیں یہ کنسیپٹ آپ کو فیڈرل کی بک سے بھی ملے گا تو میں آپ کو یہ نہیں بولوں گا کہ آپ فیڈرل نہ پڑھو فیڈرل بھی کمپلسری ہے اب وہ بھی پڑھو اور پنجاب کی ٹیکس بک پڑھو پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور باقی محنت آپ نے کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے گا اپنا حیاء رکھو اللہ حافظ